موسیقی حوض باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ ہم یا علیو یا عظیم یا علیم یا علیم انتا ربی و علم کا حضب و نعم رب ربی و نعم الخصب خصب تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلک و سخابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسل و علیہ آلک و سخابک یا سیدی یا راہی تناشکی صلی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و سلم عشریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حتمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریز ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے انتجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین ناظرین دار کے درد اور دانتوں کے درد کا بہت ہی خاص نسخہ ہم آپ کی عید مند میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین اس نسخے کو کار لینے سے انشاءاللہ دار کا درد ہے یا دانتوں کا درد ہے با فضلِ حدہ وہ جاڑ سے ہتم ہو جائے گا نسخہ ناظرین ایک توہ آسان بھی ہے اور دوسرا ناظرین مختصر بھی ہے اور تیسری بات ناظرین یہ بہت سیدہ سستا بھی ہے تو ناظرین نسخہ ہم آپ کی حتمت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آف روحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لینے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کی تاکہ آپ کو ہماری گانے والی تمام ویڈیوز بارثانی ملتی رہے اور اس کلپ کو بھی اندر ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین دانتوں کے اور دار کے درد کا جو خاص نسخہ ہم آپ کی حتمت میں پیش کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ جان پھائیں سمجھ بھائیں اگر آپ یہ نسخہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو دانتوں کا درد ہے تو آپ کار پی پھائیں ناظرین اکسو بیشتر افراد کے دانتوں میں دانوں میں انتہائی درد ہوتا ہے وہ دان ناظرین کمزور بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں ان کے دانت میں تھنڈا گرم لگتا ہے اور اس اٹھنے کی شکایت کام پائی جاتے ہیں جس کا الہائی ناظرین ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق آپ کار سکتے ہیں مہرین دندان کے مطابق ناظرین دانتوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے دن میں کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی کے لیے بچھ کا نالازمی ہے دانتوں کے کمزور ہونے کی وجہ دانتوں پر کیوٹی اور بلاغ چمنا قرار دی جاتی ہے میٹھی یا نمکل ذا کے استعمال کے بعد دانتوں کے درمیان کچھ زرات رہ جاتے ہیں جو ناظرین انفیکشن کا سباب بن کر دانت کمزور کرتے ہیں اور کیڑا لگنے کے حصات میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس لئے ناظرین مہرین دندان کے مطابق دانتوں کو انفیکشن اور کیوٹی سے بچانے کے لیے لازمی ہے کہ ہر گزا کے استعمال کے بعد بوچھ کیا جائے اور آس ہونے سے قبل میٹھی گزاؤں کا استعمال ہر گز نہ کیا جائے تو اس لئے ناظرین ہم آپ کی حیط مند میں نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس نسخے کو ناظرین کرنے سے آپ کے دانتوں میں جو بھی مسائل ہیں درد ہے کلڑا لگا ہوا ہے کھنڈا گرم لگتا ہے اللہ باقی حکم سے ناظرین وہ ہتم ہو جائے گا نسخہ ناظرین بہت ہی بہترین ہے نایاب ہے آپ سنگ لیجئے دیکھ لیجئے اور اسے ضرور استعمال گیجئے گا ناظرین سب سے پہلے آپ نے اکر کڑھا ایک طولہ لینا ہے فلف سیاہ بھی ایک طولہ اور ناظرین نوشادر ایک طولہ لینا ہے اور ناظرین کافور ایک ماشا لینا ہے تمام ناظرین اجزاء کو آپ نے کور کر چھان کر صفو بنا لینا ہے اور ناظرین شیشے کی ایک جار میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے پھر ناظرین ببکت ضرورت دانتوں پر ملیں دار کا درد فوراں ختم ہو جائے گا ناظرین یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی حاصل اسکہ ہے جو ہم نے آپ کی حیثمت میں پیش کیا ہے آپ اسے ضرور شیئر کریں دوستہ فواب کو بھی بتائیں جن جن کو دانتوں کا مسئلہ رہتا ہے ضرور بتائیں صدقہ جاریہ سمجھے ناظرین یہ کام کار لیا کریں شیئر کر دیا کریں دوسروں کو بتا دیا کریں تاکہ ناظرین اس کا سواب بھی پہنچ سکے آپ کو بھی اور حیثمت حلق بھی ہو سکے تو ناظرین یہ نسکہ بہت ہی حاصل ہے بہت ہی بہترین ہے جس جس کو بھی ضرورت ہے وہ ہمارے بتائیں گے طریقے کے مطابق کار کے ناظرین اس نسکے کو استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین نے اتنے جسمانی اور رہانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی حیثمت میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادرے کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ